پاکستان میں مہنگائی کیسے ہوئی وزیراعظم نے وجہ بتا دی ڈیرہ اسماعیل خان میں خطاب میں کہا کہ دنیا میں مہنگائی ہوئی اس وجہ سے پاکستان میں ہوئی عبادی بڑھنے سے مہنگائی اور مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے زیتون کا انقلاب آنے والا ہے کہا کہ ایوکاروز سبزیوں کا بادشاہ ہے گھر میں اگایا زبردست اگا ایسے کام کرنے کے لیے سوچنا پڑتا ہے پورا زور اب دودھ پر ہے عام آدمی ڈال کھاتا ہے یہ دن آگئے کہ ستر فیصد ڈال امپورٹ کر رہے ہیں دنیا میں ساری قیمتیں بڑی تو پاکستان میں کیونکہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں ہم یہاں بھی مہنگائی آگئی اس لیے ہمارے پاس اب آج جہاں در ہم کھڑے ہیں دنیا میں ساری قیمتیں بڑی تو پاکستان میں کیونکہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں ہم یہاں بھی مہنگائی آگئی اس لیے ہمارے پاس اب آج جہاں ہم کھڑے ہیں جس طرح آبادی بڑی ہے ابھی سے ہمیں پلاننگ کرنی ہے کہ ہم نے کیسے اپنی بڑی بڑھتی ہوئی آبادی کو ہم نے کیسے اناج دینا ہے پورا زتون کا انشاءاللہ انشاءاللہ انقلاب آ رہا ہے ساری جگہ ہوں پختونخواہ میں خاص طور پر پھر اور بڑے کیش کروپس ہیں مثلا ایوکارڈو ہے اب ایوکارڈو ساری سبزیوں کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے سب سے زیادہ ویٹمینز ہیں اس میں ہمارا ملک بہترین ملک ہے ایوکارڈو اگانے پہ میں نے اپنے گھر میں اگائے ایکسپریمنٹ کی زبردہ سکتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے انسان کو اپنا ذہن لگانا پڑتا ہے اس کے لیے سوچنا پڑتا ہے ہم یہ سارا کچھ پام اور آئل سیٹ کچھ پاکستان میں اگاہ سکتے ہیں عام آدمی ڈال کھاتا ہے یہ بھی دن آنا تھا سوچے کہ ستر فیزہ ڈال ہم باہر امپورٹ کر رہے ہیں دودھ کے اوپر پورا زور لگائیں گے کیسے ہم اپنی جو بریڈ ہے جو نسلیں ان کو بہتر کر سکتے ہیں